لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ آپ بزرگ جو ہیں دادا کی عمر کے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ کس مفوکل حالی میں یہ ادھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں تیجا سلام علیکم خیریت سے ہیں کیا نام ہے آپ کا عبدالکفار آپ کیسے علاقے سے ہیں کیسے علاقے میں تیجا سلام علیکم خان ایتھے کنوں دے ہو ایتھے کیوں پہے ہو تو اسے ہوتے چلے جاندے ہو ٹینٹ لگے حکومت نے لگائے آپ رات میں نے دو دیتے تھے میں ہوتیل سے کھڑا ہوں بزرگ ہیں آپ ایج دیکھیں ان کی اور یہ دیکھیں یہ ساری رات ادھر پڑے رہیں گے سب سے جو بڑی پرابلم ہے کہ یہ ساری کی ساری رات اس ہی جگہ زندگی گزارنے پر ہاں جی میرا حیال ہے کہ یہ ان کو کسی نے ان کے فریکچر بھی کیے میں ٹانگوں کے تاکہ یہ بیکاری بن جائے اور یہ ادھر ہی نہیں ہے یہ ایک پورا مافیا ہے اس کے پیچھے فاتھ بھئی یہ ایک آدم بھی نہیں ہے گو سکتا ہے ان لوگوں کو گاڑیوں پر ٹرانسپورٹ کرتے ہوں پیسے کٹھیں کرتے ہوں اور آتھ کو انہیں ادھر سٹیک راتے ہوں صبح پھر انہیں چوکوں میں کچھ آ دیتے ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں بلکل صحیح بات یہ یہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پل ہے یہاں بڑی داستانے رقم ہے لوگ اپنے سینوں میں داستانے لیے پھرتے ہیں لوگ کہانیاں لیے پھرتے ہیں اور یہ لنگر کا سلسلہ چل رہا ہے کیسے ہیں آپ سید کیسی ہے بہت اچھا ہے کیسا گزارہ ہو رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے یہ پاکستان نے لگیا رہی باجگی ہے باجگی یہ ترتی ہے کہ آج اعظم کوئی نہیں جبنا موڑ دی ہے ہی بیٹا یہ تو اڈی میں لگیا دے مسلمانہ پاکستان دی کہ قیامت تکا تو ہی رامنا بیاد کھاؤ گا کوئی قبضہ نہیں کرے گا کوئی یہ نہیں کہہ گا میری ملکیت یہ نہیں کہنا بے گا تیدہ اکھ دے یہ سانو چارج لے ساری سے ٹھیک ہے بے مسئلہ دے نہیں نہیں میں اس ملکہ دا وزیراعظم ہاں میرا مسئلہ کالا ہوں عمران کھان وزیراعظم تسی کی تو آگے بیڑا وہ ڈیڑا درداری زی پہلے وزیراعظم پہلا وزیراعظم درداری سی نا صدر 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 یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ لوگ یہاں پر بات کرتے ہوئے کس کس طرح کی سٹوریز جو ہے سار سامنے کیوں سار کی ہو رہا ہے سانو میں دوستو سار ہو نا کیا بیٹھے ہیں اللہ پاگلا نا لے آکے مزدوری دے اللہ دی آسے چاہاں اگر کل نیایت سانو پرسو پھڑ کے لے گیا یہ کون لے گیا ستے ستے ہیں تھا لے گیا جاندی ہی اپسانٹے تے پرچہ دے دیتا آج پروردگار نے ساتھی جان چڑھائی ہے لے کے کون گیا اچھا کیا ہوئی آجی نہیں پتہ میں تو ابھی آیا کہاں سے آئیں آپ بوئی رات سے بوئی رات سے تو کدھر رہیں گے رات داکہ صاحب میں سلام کیا ہے ہم کریں گے مالش کٹا لگاتے ہیں بھائی صاحب تو یہاں جو بچارے سوتے ہیں فٹ پاسوں پر آپ کانا سوتے ہیں ہیدھری بھائی صاحب اُدھر میں آپ اُدھر چلے جاتے وہ جو انہوں نے میں کیا سا پاہ جی کارٹ ایڈی کارٹ گوہ چاہتے ہو بنا آکے پھر تو بنوالے ایڈی کارٹ بنوائیں گا پاہ جی ہونا پیسویاں نا لیجیے نا پھر کتنے لوگ ادھر سوتے ہیں رات کو پھٹ پاہ جی تھے پتہ ہی نہیں کنی کو دنیا داتا دے دیوانیں سوتے ہیں وہ ٹینٹ حکومت ہے ٹینٹ لگنا کو فرق پہ ہے پاہ جی آہو کئی پردیسی اندینےوں بچارے ہوتے لوگوں کے پیسے اندینے لیکن جوڑے ایتھے فٹ پاتے ہیں لہوڑ جنے ہونا تو کوئی فرق نہیں پیا پاہ جی یہ دنیا ملہ ہے اللہ پاک جو کردہ ہے بہتر کردہ ہے کیوں سا جی؟ جی؟ نیسے رہیں ہیں؟ دنیا دا ملہ ہے؟ اللہ پاک ٹھیک کردہ ہے؟ جی؟ چیچے کیا آلے ہیں آپ کے؟ سید کیسی؟ چیچے آپ دیکھ برا حال ہویا ہے؟ سید خراب ہے مختلف لوگ ہیں یہاں اور ان کی مختلف باتیں مختلف داستانیں ہائی صاحب کیا کھا رہے ہیں؟ کیا آلے ہیں آپ کے؟ کیا کھا کے رہے ہیں؟ اب یہ پھلی ہے مونگ پھلی مونگ پھلی؟ آپ کس علاقے سے ہیں؟ ہمارا علاقہ بہت ہو رہا ہے پوٹہ سے آگے ہیں بھائی پوٹہ سے آگے؟ کس علاقے سے؟ پوٹہ سے کم سے؟ ہوں پھلی ہے اچھا آم کی کوئی دیل ہیں؟ کب سے یہاں ہوں؟ یہاں بہت تو تو سوتے کتھن�ے ہیں؟ سوتے بھی ہیدھر ہیں یہاں ہی گھر ہے؟ پس سامنے چھلے جاتے ہیں فارم یہ جو بنائے trade لگائیں وہیں بنائےز، بیسکتے ہیں rap لگائے؟ آپ بیسکتے ہیں؟ یہاں سونے دیتے ہیں؟ بلکل سوائے بچہ ہیں ولا Holz خات رو啦 ہے نا، جرست نہیں کر سوچنے کیوں کھاتے گایں سے کھانا پینا کون سے کھاتے ہیں mesela کل ملتا ہے کل نہیں ملتا ہے ہساں پناتیا ہے مدلا بوجھا یہ یہاں کے ہلاٹ ہیں اور ان ہلاٹ کو صدہارنے کے لیے بڑے پیمانے بحکومت کی will چاہیے جو نظر نہیں آ رہی نہ یہاں کوئی ایسی ہے چیز نظر آ رہی ہے یہ یہ بھی آپ دیکھیں یہ تو تیرے نظر آئیں گے آپ کو اسی طرح کیا یہ کیا آ لیا آپ کے سید کیا آپ سید ٹھیک ہے شکر اللہ تو آپ ادھر ہی سویں گے ادھر ہی سویں گے کیوں اکیلے گھر بار کوئی نہیں بچے تھے یہ جو زلزل آیا تھا منصرے پہ منصرے کے رہے ہیں بچے آگئے مکان کے نیچے تو اکیلا رہ گیا ہوں کیا کروں آمنصرہ سے ہاں ادھر لاہور کب سے آئے ہیں لاہور تو میں جاڑی اپنی سفیل لاہور میں گئی ہے زیا کے دور میں آیا تھا گھر بھی جاتا رہا ہے ابھی آپ اٹھ بات پہ رہتے ہیں سامنے وہ بنائے شیلٹر ہوم وہاں چلے جاتے آپ کے بالکل سامنے وہ شیلٹر ہوں وہ جس نشناتی کاٹ اس نشناتی کاٹ ہلا جاتا ہے آپ کے بارے نشناتی کاٹ آئے نہیں ہم کیا کریں نشناتی کاٹ بنوال لیتے ہیں بنوال لیتے ہیں ہمارے پاس نہ پیسے ہیں جی جی فرمائیے فرمائیے کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام سید بابا مشتاقشاہ ہم سیون سے آ رہے ہیں حق بہو جا رہے ہیں ہماری دعا ہے آپ جو ہے نا قریبوں کا بھلا کریں اور قریبوں کے لیے ہماری دعا بھی ہے اللہ کو زیادہ کریں ہماری بہت ہوں تو آپ کب تا کسی طرح پھر رہیں گے سڑکوں پہ کیا کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پیسے ہونج کیا کرتے ہیں بزنس کے چھوٹا مٹا کام کیا کرتے ہیں یہ موچیوں کا اس سے گزارہ ہو جاتا ہے موچ بھی نہیں ہوتا ہے کھانا پھر کھانا سکاتے ہیں کھانا ایدر داتا سات لنگرہانی میں یہ پکا ٹکانا ایدر ہی سوتے ہیں سردی نہیں زیادہ ہوتی بہت سردی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے کیا کریں ہم پاؤں جائیں تو مجبور ہے پھر کیا کریں بہت شکریہ آپ کیا ہے کیا حال ہے آپ کے سید کیسی ہے کس علاقے سے آپ کب سے ایدھر ہیں سوتے سوتے ایدھر لوگ ایدھر ہی سوتے ہیں میں ابھی ایدھر سوتا ہوں میرا ہوتی نہیں بلا تھا ہوتی ایدھر وقت سے ایدھر لہتا ہے رات ایدھر ہی سوتے ہیں سامنے چاہچا ہوملیس پیپل کے لیے بنایا جو ہوا ہے انہوں نے ٹین ٹرونٹ لگا کے وہاں کیوں نہیں جاتے ہوتی ہے جو ہوں ہوتی ہے یہ پڑھا ہے یہ ایسے کرنا ہے جوڑا گیا ہے ایسے کرنا ہے جیب گیا ہے جیب میں کس نہیں ہوا ہے ہوتی ہے یہ کام ہو رہا ہے ایدھر تو سردی بہت ہے ججا کیسے گزارہ کرتے ہیں سردی بہت ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں کیا نام ہے جی آوکا میرا نام آسف ہے کدھر رہتے ہیں ہم ادھر ہی رہتے ہیں مجبور ہیں بھائیوں نگل کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں بلکل یہ جی صورتحال ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے مہترم کیف جسی صاحب کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس بھی لیا گیا ہے کہ حضرت آلوں کی حالت دار والے کیس میں یہ نوٹس لیا گیا ہے کہ جو سرکاری ہاؤسپٹل ہے وہاں بیٹس کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ ان کا علاج موالجہ کیا جا سکے اور منٹل ہاؤسپٹل جو ہے وہاں ابھی اپریشنل نہیں ہوا تو بڑے بیمانے پر نہ صرف ان معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بلکہ یہ لوگ جتنے بھی فٹپاتوں پہ ہیں اور نشکیادی افراد ہیں بے گھر افراد ہیں مختلف علاقوں سے آئے افراد ہیں سٹیٹ کو چاہیے کہ نہ صرف ان کا علاج موالجہ کرے بلکہ ان کو روزگار کے مسائل جو ہیں وہ بھی مہیا کیا جائیں مصافر خانوں میں ٹویٹ تھا ٹویٹ کا مطن تھا لیٹن سپرٹ کہ فٹپات بے بیٹھے افراد کے لیے فٹپات بے بیٹھے بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو ڈرگ اڈکٹس نہیں ہیں لیکن ان کے پاس آئی ڈی گارڈ نہیں ہیں تو اس وجہ سے انہیں اندر انٹری نہیں مل رہی تو دوسرا ایک بندہ بینونی شہر سے آیا ہے لاہور میں داخل ہوا ہے وہ آکے رات سویا واپس چلا گیا وہ تو اچھی فسیلیٹیشن ہوگی ان کے لیے لیکن جو لوگ فٹپات پہ ہیں ادھر اور ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے بڑھتی جا رہی ہے ان کا پھر کیا کریں گے وہ تو جن کے تو بیٹھے ہیں فٹپات پہ سپیرٹ انفیکٹ یہی ہے کہ جس کے پاس ایک ڈگنی فائٹ اچھی جگہ نہیں ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے اکومنڈیٹ کیا جا سکے اور وہ وہاں ٹھہرے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے but not at the cost of the security and safety of the people staying in the پناہ گا this is very important اب میرے پاس کچھ لوگ آئے اس میں ایک لڑکا تھا اس نے کہا میں سوات سے ہوں he did not have any identity card اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا اس کا ایڈی کارڈ تھا میں نے ان کو پلکل ان کو اکومنڈیٹ کریں ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اس چیز کو بھی ہم دیکھیں اگر 70 بندہ already اکومنڈیٹڈ ہے تو ہم نے ان کی safety and security is our responsibility لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ID card ہو کوئی reference identity ہو اس کے بھائی کا ID card ہے اس کے پاس کوئی ایسی reference identity ہے کئی دفعہ ہم اس سے number لے لیتے ہیں اس number سے verify کر لیتے ہیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو facilitate کریں اور first come first serve کی basis پہ ہے اور انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے یہ temporary پناہ گاز جب اسٹیبلش ہو جائیں گی اور گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت vision ہے جس میں میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور آپ کے پروگرامز نے بہت بڑا کردار ادا کیا اس میں پھر ہم ایک networking system بنائیں گے لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے پاس ID cards نہیں ہوں گے homeless people پہ فقط تماشا پروگرام کی ٹیم نے تقریبا 65 show کی ہیں 65 show بلکل میں نے تو آپ سے کہا کہ یہ آپ کا بہت بڑا اس میں کریڈٹ جاتے ہیں آپ کو بھی اور پرائی منسٹر صاحب کا یہ initiative جو ہے یہ بلکل بہت بڑا initiative ہے for the people who are who don't have any shelter at the moment لیکن دیکھیں جب یہ آج کل میں نے یہ order کیے کہ ہمارے یہ notice میں آئے کہ موسم بہت ہند ہے کئی لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں ان کے لیے first aid کی سہولت ہونی چاہیے ہم نے 6 to 9 doctors کی availability insure کی ہے تمام پناہ گاز پہ تاکہ جو چھوٹی موٹی medicine ہم ان کو دے سکیں اور اس کے بعد ان کو refer کر سکیں لیکن اس کے بعد جب یہ permanent پناہ گاز بنیں گی تو آپ دیکھیں گے یہاں سے ایک system بن جائے گا جن کے پاس ID card نہیں ان کو نادرہ کو refer کیا جائے گا جن کے کوئی addicts کے problem ہے میں نے دی ای جی آپریشن سے یسٹڑی spoke to him کہ ہم ان کو rehabilitation centers میں بھیجیں اور اسی طرح باقی لوگ جو لوگ بوڑے آئے ہیں کل میرے ہوتے ہوتے دو تین ایسے بزرگ تھے جو اپنے گھر نہیں جانا چاہتے ہیں جن کی اولاد ان کو نہیں اس طرح accept کر رہی تو ان کو old age homes میں بھیجا جائے تو یہ ایک reference point ہوگا جہاں سے ہمارے پاس data بھی کٹا ہوگا کہ کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں اور کیوں ٹھہر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور ان کو relevant جگہ پہ بھی بن جائے جائے آخر سوال آپ نے جو نشے کے عادی افراد ہیں اس کو آپ کے office نے بھی فراموش کر دیا حکومت وقت نے بھی فراموش کر دیا عمران خان صاحب کی treats نے بھی فراموش کر دیا society نے بھی دودھکار کے پھینک دیا اب وہ لوگ اپنی آخری سٹیج پہ ہیں اور آپ لوگوں کے اپنے سروے آپ office سے چیک کروا لیجئے گا اس سروے میں ان کو محلق بیماری ہیں اور ان کو فوری طور پر health emergency نافذ کرتے ہوئے rehabilitation centers میں یا آپ کے جو teaching hospitals ہیں سرکاری hospitals وہاں انہیں فوری طور پر admit کرنے کی ضرورت ہے اس پر کبھی سوچا آپ نے کبھی کیا کچھ آپ کے بلکل ٹھیک بات ہے اور بلکل فراموش نہیں کیا نہ government نے کیا نہ CM نے کیا نہ ہم نے کیا رات میری دی ای جی آپریشن سے سلسلے میں بات ہوئی ہے آج CM صاحب نے meeting کی بنا گا پہ اور انہیں سختی سے orders کیے کہ anti-narcotics اور یہ جو ہمارے جتنے بھی departments جس چیز کو monitor کرتے ہیں وہ فوراں action لیں گے تاکہ ان کی جو سنشے کی supply ہے اس کو observe کیا جائے number two ان افراد کے لیے انشاءاللہ ہم ایک آ دن میں meeting کر کے ان کو we'll shift to the rehabilitation centers یہ بکی بات ہے انشاءاللہ لیکن problem یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں جانا نہیں چاہتے یہ they run away from there میرا officer went to داتا صاحب yesterday اور انہیں کوشش کی کچھ لوگوں کو پناہ گاہ میں لانے کی اور انہیں کہا نہیں ہم بالکل نہیں آئیں گے تو یہ یہ problem ہے یہ rehabilitation centers پر آپ کبھی visit کریں میں نے میں نے experience کیا کہ کبھی ان کو جب لایا جائے تو وہ زبردستی بھی وہاں سے بھاگنے کوشش کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ بلکل اس کو فراموش نہیں کرتے یہ ہماری society کا حصہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی وہی ہم کوشش کریں گے اگر یہ آپ کریں گے تو نامعلوم ناشے ملنی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ بلکل کریں گے بہت شکریہ thank you